اس نے اپ ڈیٹ فرم ڈیپس بسم اللہ الرحمن وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی آج کا ہمارا ٹاپک ہے جلسیمیم اس کو زرد چمبیلی بھی کہتے ہیں دوستو ہر دعا کی کچھ کریکٹریسٹک سیمٹمز ہوتی ہیں اس کی کی سیمٹمز ہوتی ہیں اس کا مارڈ آف ایکشن ہوتا ہے اس کا سینٹرل تھیم ہوتا ہے جس کو اگر ہم اپنے ذہن کے اندر فیڈ کر لیں تو ہمیں عدویات کی سیلیکشن میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ خواہ کوئی بھی تکلیف ہو کہ آپ کو وہاں پر اس دواء کا مارڈ آف ایکشن یا اس کی کریکٹریسٹک سیمٹمز کی جلک نظر نہ آتی ہو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تو جلسیمیم کے اگر بات کرتے ہیں تو جلسیمیم کا جو مارڈ آف ایکشن ہے یا اس کا جو سینٹر ہے وہ نروس سیسٹم ہے جلسیمیم اصابی نظام کو متاثر کرتی ہے اور جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ موٹر پیرالائزس کہ ہرکی نظام کا فالج ہو جاتا ہے ہرکی نظام کی فالجی کیفیت جو ہوتی ہے وہ ہمیں ملتی ہے جو مسکولر سسٹم ہے اس کے اندر ان کوارڈینیشن آ جاتا ہے یعنی کہ مسلس جو عزلات جو حرکت دینے میں جن کا اہم رول ہوتا ہے ان کے اندر ان کوارڈینیشن آ جاتا ہے اس کے مثال یوں لے لیجئے کہ آپ کے جو آئی لیڈز ہیں آنکھوں کے پیوٹے ہوتے ہیں یہ ڈلک جاتے ہیں ان کے اندر فالجی کیفیت ہو جاتی ہے مریض کے اندر بہت زیادہ پروسٹریشن آ جاتی ہے بہت زیادہ نتاکتی آ جاتی ہے وہ بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اور مریض نہیں چاہتا ہے کہ وہ کوئی بھی ایکٹیوٹی کرے وہ حرکت کرے وہ آرام سے چپ چاپ لیٹا رہنا چاہتا ہے اب اگر کسی بھی آدمی کے اندر کسی بھی مریض کے اندر خواہ کسی بھی قسم کا کمپلینٹ کوئی بھی بیماری کا اپنام دے دیں اگر ہمیں یہ علامات ملتی ہیں کہ مریض جوتا ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے بہت زیادہ اس کے اندر نتاکتی ہے اس کے اندر فالجی کیفیت جیسی علامات ہمیں مل رہی ہیں تو ہماری دعا جلسیمیم ہوتی ہے اور جلسیمیم کو یاد رکھنے کے لیے کہ یہ تھری ڈی ریم ڈی ہے اس کے اندر تین ڈی ڈیزینیس یعنی کہ مریض کو اپنا سر جوتا ہے یہ چکراتا ہوا ڈیزینیس کا مطلب ہوتا ہے چکرانا یعنی کہ مریض کو چکر محسوس ہوتے ہیں مریض ڈلنیس ہوتا ہے اس کے اندر سستی والی کیفیت پائی جاتی ہے اور ڈروزینیس اور گنودگی اب اس بیس پہ آپ دیکھیں کہ آپ اس کو بلیڈ پیشر لو ہو جانے کی بہت بڑی دعا مانتے ہیں یعنی کہ اگر کسی آدمی کا بلیڈ پیشر لو ہو گیا تو اس میں جو علامات ہمیں ملتی ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر سستی آ جاتی ہے تھکاوت کا شکار ہو جاتا ہے وہ حرکت نہیں کرنا چاہتا ہے اس کو اپنا جو پلس ریٹ ہوتا ہے وہ سلو محسوس ہوتا ہے بریڈی کاڈیا والی کیفیت ہوتی ہے تو اس لیے جلسی میم کو بلیڈ پیشر کی بہت اہم میڈیسن کہا گیا خاص طور پر اگر بلیڈ پیشر لو ہے اور اس کی ایک اور بڑی اہم علامت ہے ٹریمبلی کانپنا لرزنا یعنی کہ اگر مریض کو کہا جائیں کہ آپ اپنے بازو کو اوپر کریں جلسی میم کی یہ پہچان ہے تو اس کا جو بازو ہوتا ہے وہ کانپنا شروع کر دیتا ہے اگر مریض سے کہا جائیں کہ جناب آپ حرکت کر کے یا چل کے دکھائیں تو مریض چلتے وقت جو ہوتا ہے وہ کانپتا ہے اس کے لیے حرکت کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو لہٰذا یہ فالج کی بہت بڑی دعا ہے اس کے علاوہ عزلاتی نظام کی کمزوری اب پورے جسم کے اندر کی کیفیت آپ لے لیں یا اس کے آنکھوں کے حوالے سے کہ جو آنکھوں کے پیوٹے ہوتے ہیں وہ ڈھلک جاتے ہیں بھاری پان ان کے اندر آ جاتا ہے یہ جلسی میم کی بڑی ہی یاد رکھنے والی علامت ہے اور خاص طور پر بخاروں کے اندر دیکھیں نزلاوی کیفیات کے اندر دیکھیں اس لیے یہ انفولینسا کی بھی بہت بڑی دعا ہے نزلاوی کیفیات میں خسرہ ہو جانے کے بعد ڈپتیریا ہو جانے کے بعد اگر مریض کے اندر بہت زیادہ سستی نکالی آ جاتی ہے اور اس کے جو آنکھوں کے پیوٹے ہوتے ہیں وہ اس کو بہت وزنی محسوس ہوتے ہیں اور مریض تنہا ہی چاہتا ہے وہ آرام کرنا چاہتا ہے تو ہماری دعا جلسی میم بڑا اہم رول ادا کرتی ہے اور جلسی میم کا جو مریض ہوتا ہے یہ سردی سے اور مرتو موسم سے حساس ہوتا ہے اور خاص طور پر اس کو سنسیٹیو ٹو بیرومیٹر یعنی کہ اگر درجہ حرارت باہر کا گر جائے یعنی کہ بیرونی درجہ حرارت اگر گر جائے اگر موسم تھنڈا ہو جائے تو جلسی میم کی اکثر شکایت مسال کے طور پر نزلاوی کیفیت جوتی ہیں یہ بہت زیادہ آ جاتی ہیں اگر اس کی ذہنی کیفیت کو دیکھا جائے چونکہ اب جو بندہ حرکت ہی کرنا نہیں چاہتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ سستی آگیا ہے اس کے اندر بہت زیادہ نطاقت ہی آگئی ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ لیفٹ آلون چاہے گا کوائٹ ٹو بی لیفٹ آلون یہ ایک اس کی مائنڈ سیمٹمز ہیں جو بڑی اہمیت کی عامل ہے اور مریض جو ہوتا ہے یہ ذہنی طور پر بھی ڈل ہوتا ہے لسٹ لیس ہوتا ہے اس کے اندر بے حصی پائی جاتی ہے اور سر کے چکروں کے ناتے سے یہ بہت اہم دعا ہے اور سر درد کے ناتے سے یہ بڑی اہم دعا ہے اس کا سر درد بھی بہت ڈل ہوتا ہے اس کے اندر ہیوینیس ہوتا ہے اور یہ آکسی پوٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کا جو درد ہوتا ہے آکسی پوٹ سے سٹارٹ ہو کر پورے سر کی طرف پھیل جاتا ہے اچھا سر درد کے حوالے سے دوستو اس کی ایک اہم سیمٹمز کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پروفیوز یورین یعنی کہ پشاب کرنے کے بعد سر درد میں کمی کا ہو جانا سکے بند علامت ہے کہ اگر کوئی مریض آ کر کہے کہ ڈرسا میرے سر میں بہت ہلکا ہلکا درد رہتا ہے میرے سر کو ایسا جیسے بھاری پن محسوس کرتا ہے لیکن اگر مجھے کھل کر پشاب آجے تو میری طبیعت میں بہتری آ جاتی ہے اس کے علاوہ ایک اور اس کی سر درد کے ناتے سے ہے اہم علامت ہے کہ جیسے ہی سر درد شروع ہوتا ہے یا سر درد شروع ہونے سے پہلے مریض کو اپنی جو آئی سائیڈ ہوتی ہے یہ ویک محسوس ہوتی ہے یعنی کہ اس کی نظر جو ہوتی ہے وہ اس کو کمزور محسوس ہوتی ہے ہیڈک پرسیڈ بائی بلائنڈنیس بیٹر پرو فیوز یورینیشن یہ اس کی بہت زیادہ اہم علامت ہے اور اس طرح یہ چھینکیں آنے میں فال جی کیفیت کے اندر فیرز کے بیڈ افیکٹ دہشت کے برے اثرات کسی بھی بری خبر کو سننے کے بعد اگر مریض کو اسحال لگ جائیں تو ہمارے پاس دو میڈیسن ہوتی ہیں جلسیمیم اور ارجنٹرمنیٹریکم اسی طرح بچوں کے اندر فیر آف ایگزیمنیشن میں فیر آف سٹیج کراؤڈ اس کے لیے بھی جلسیمیم بہت اہم دعا ہے اور ایسے بچے جو سکول جانے سے خوف کھاتے ہوں یا سکول جانے سے پہلے انہیں اسحال لگ جاتے ہوں بچہ ڈر کی وجہ سے خوف کی وجہ سے سکول نہیں جانا چاہتا اور اس کنڈیشن نے اس کے اندر اسحال پیدا کر دی ہے یا بچے کو فیور ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اگر آپ جلسیمیم دیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ کیفیت جوتی ہے یہ بہتر ہو جاتی ہے اس طرح بچوں کے بخاروں کے ناتے سے یا تو بچوں کا جو بخار ہوتا ہے یہ کنٹینوز ایسا جو مسلسل بخار ہو جس میں ہاتھ اور پاؤں جو ہوتے ہیں یہ بیلہ ڈونا کی طرح تھنڈے ہوتے ہیں چونکہ خون کا جو اتقاض ہوتا ہے خون کا جو فلو ہوتا ہے یہ سر کی طرف ہوتا ہے سر گرم ہوتا ہے اور ہاتھ پاؤں تھنڈے ہوتے ہیں لیکن جو مریض ہوتا ہے یہ ڈھل ہوتا ہے ڈیزینیس ہوتا ہے ڈروزینیس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بخاروں میں اس کی ایک اور اہم علامت ہے کہ ان سب کے ساتھ ساتھ مریض کو پیاس بھی نہیں ہوتی ہے مریض کے اندر پیاس نہیں ہوتی اس کے علاوہ دوستو وہ لوگ جو سورج کی روشنی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں یا سورج میں روشنی میں کام کرنے سے ان کو سردرد شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی جلسیمیم کا ایک اہم رول ہے اس کے علاوہ ہارٹ پیشنٹ کے اندر ایک بڑی ہی زبردست اس کی سیمٹمز ہے کہ مریض کو ایسا لگتا ہے کہ اگر اس نے حرکت نہ کی تو اس کا دل بند ہو جائے گا یہ ڈیجی ٹیلس اور کالمیا کے اپوزٹ علامت ہے یعنی کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر انہوں نے حرکت کی تو ان کا دل بند ہو جائے گا اور اس میں کیا ہے کہ اگر میں نے حرکت نہ کی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نے حرکت نہ نہ کی تو میرا دل کام کرنا چھوڑ دے گا یہ جلسیمیم کی بڑی زبردست علامت ہے تو یہ تو اس کی کچھ سپیشل اور اس کی کچھ مقصود علامات تھی اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ ان علامات کو مد نظر رکھیں گے تو اب خواد تکلیف کوئی بھی ہو بیماری کا آپ کوئی بھی نام دے دیں اگر مریض کے اندر کمزوری پائے جاتی ہے مریض سوچنے سمجھنے سے کاثر ہے مریض کسی قسم کا ڈیسیجن لینے سے کاثر ہے مریض کمزوری ناتوانی سستی کی وجہ سے مریض جو ہوتا ہے وہ حرکت کو بلکل پسند نہیں کرتا ہے وہ چپ چاپ آرام سے لیٹا رہنا چاہتا ہے اس کے اندر بے حسی پائی جاتی ہے گنودگی ہے سستی ہے اور چلنے پر اس کے اندر جوتے ہیں وہ چکر محسوس کرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ اس سے گر جائے گا اس کا جسم جو ہوتا ہے کانپ رہا ہوتا ہے تو بچوں کے اندر فیور کے ناتے سے ایک اور یہاں پر علامت کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بچے نہیں چاہتے ہیں کہ جناب ان کی جو دائیہ یا ان کی والدہ ہے وہ وہاں سے حرکت کرے کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اس سے کمزوری کی وجہ سے گر جائیں گے مجھے اپنی بچی کا کیس میں آپ دوستوں کے سامنے شیئر کروں گا کہ ان دنوں ہم اپنے تنظیم کے ناتے سے ڈاکٹر کے پاس ڈور ٹو ڈور جا رہے تھے تو میں اپنی بچی کو توجہ نہ دے سکا تقریبا اس کی عمر اس وقت میرے خیال میں تین یا چار سال کے لگ بھگ ہو گی تو اس کو فیور ہو گیا تو فیور میں میں نے پہلے دن میرے ایک دوست سے میں نے کہا یار میری تو بچی کو فیور ہے تو انہوں نے کہا جناب آپ اس کو فیر امفاظ دے دیں اچھا اس کو فیر امفاظ دے دی دوسرے دن بھی بچی کو فیور ہو گیا اسی طریقے سے پھر ایک اور میڈیسن دی لیکن بچی کے فیور میں جو ہے نا بلکہ چوتھے دن تو مجھے اس کی والدہ نے کہا کہ بھئی اگر آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں کر سکتے تو جواب دے دیں تو اس بات نے مجھے وریڈ کیا میں نے بچی کو دیکھا تو بچی کو بہت تیز بخار تھا اچھا اب اس کی ایک بڑی علامت یہ تھی کہ جناب وہ والدہ اپنی کو اپنے سے دور نہیں جانے دے رہی تھی تو اس علامت کو لے کے میں نے اس بچی کو جلسی میں تھلٹی کی ایک ڈوز دی اچھا پھر تقریباً تین چار گھنٹے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ اپنی والدہ جو کے ساتھ جو ہے وہ بھی پانی وہ کپڑے دھو رہی ہے اور وہ بچی پانی کے ساتھ کھیل رہی ہے اور یقین مانے جلسی میں تھلٹی کی ایک ڈوز کا یہ کمال ہوا کہ میں نے اس کو دوبارہ اس کا فیور چیک کیا تقریباً دس دن کے دس بجے کا ٹائم تھا تو ہنڈرڈ کے قریب فیور تھا لیکن بچی جو بڑی ریلیکس کھیل رہی تھی اور پھر ایسا ہوا کہ دوسرے دن میں نے چیک کیا اس کا ٹمپریچر بلکل نہیں تھا تیسرے دن بھی ٹمپریچر بلکل نہیں تھا یعنی کہ وہ ایک ڈوز سے بلکل ٹھیک ہوگی دعا کو ریپیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوئی حالانکہ ہم سمجھ دیں کہ اگر سیمپل فیور ہو تو آپ فیرم فاس دے دیں لیکن میں یہی کہوں گا کہ تک نہیں بنتا اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو میند کرنی پڑے گی آپ کو دعاوں کا جو تھیم ہے جو سینٹرل تھیم ہے جو مارڈ آف ایکشن ہے اس کو اپنے ذہن میں بٹھانا پڑے گا تو جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے تو کسی نہ کسی میڈیسن کی کریکٹیرسٹک سیمٹم ضرور موجود ہوتی ہیں اور جب آپ ان بیس پر اہم اس کی کی سیمٹم پر دعائی کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا پیشنٹ جو ٹھیک ہو جاتا ہے تو اسی کے ساتھ علی شباز کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ